ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور کی ایک سلطنت میں ایمون نام کا ایک اقلمند اور عادل بادشاہ رہتا تھا اس کی بارہ خوبصورت بیٹیاں تھی ہر شہزادی دوسری شہزادی سے زیادہ دلکش نظر آتی تھی شہزادیاں اپنی ہمدردی مہربانی اور خاص طور پر رخص کے لیے پورے مک میں مشہور تھی تاہم ایک عجیب و غریب جادو نے شہزادیوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور لوگ ان کے بارے میں مختلف طرح کی سرگوشیاں کرنے لگے تھے ہر صبح جب شہزادیاں جاگتی تھی تو ان کے جوتے پھٹے پرانے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ رات بھر ناشتی رہی ہوں شاہی موچی کی طرف سے جوتوں کو مضبوط کرنے کی کافی کوششوں کے باوجود جوتے ہمیشہ ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار رہتے تھے بادشاہ اپنی بیٹیوں کے لیے پیشان تھا اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی اس پہلی کو حل کرے گا اسے بہت اچھا انام دیا جائے گا بادشاہ کے چیلنج کے الفاظ روون نامی ایک آجز لڑکے تک پہنچے پہلی سے متاثر ہو کر اور ایک عظیم انام کے وعدے پر روون نے بارہ رخص کرنے والی شہزادیوں کے راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اپنے دل میں عظم اور متجسس ذہن کے ساتھ روون اپنی تلاش پر نکل پڑا وہ شاہی محل میں پہنچا جہاں بادشاہ نے اس کا پرتپاک استقبال کیا بادشاہ ایمون نے روون کو ساری صورتحال اور سامنے آنے والے چیلنج کی وضاحت کی روون کو شہزادیوں کے چیمبر کے پاس ایک کمرہ دیا گیا اور رات بھر شہزادیوں کے سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئے رات کے وقت روون شہزادیوں پر چوکس نظر رکھتا تھا کرشش کے باوجود اس نے شہزادیوں کو اپنے چیمبر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا مہمہ مزید گہرا ہوتا گیا اور روون ہر گزرتی رات کے ساتھ مزید پریشان ہوتا گیا اس مہمہ کو حل کرنے کے لئے پرازن اس نے جادو کے جنگل کی گہرائیوں میں رہنے والی ایک جادوگرمی کی رہنمائی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا سوفیانہ جنگل میں داخل ہوتے ہی روون گھومتے ہوئے راستوں اور قدیم درختوں سے گزرتے ہوئے جنگل کے مرکز تک پہنچ گیا وہاں اس نے اسی جادوگرمی کو پایا وہ مہربان آنکھوں کے ساتھ ایک مسکراہت دینے والی جادوگرمی نظر آتی تھی جادوگرمی نے کہا کہ تم جواب ڈھوننے آئے ہو نوجوان اس کی آواز پتوں کی ہلکی سی سرسراہت کے جھونکے کی طرح تھی جادوگرمی نے مزید کہا کہ شہزادیوں کے راز کا جواب جادو کے دائرے میں ہے اور اسی راستے پر چلتے رہنا جادوگرمی نے ایک پگڑنڈی کی طرف اشارہ کیا اور روون کو وہاں جانے کا کہا نئی امید کے ساتھ روون نے جادوگرمی کی بات کی پیروی کی راستہ اسے ایک چمکتے ہوئے پورٹل کی طرف لے گیا جو ظاہری آنکھ سے پوشیدہ تھا اس پر نظر ڈالتے ہوئے روون نے چمکتی ہوئی روشنیوں اور سریلی موسیقی کی آواز سے بھری ہوئی ایک دنیا کا مشاہدہ کیا ایک گہرا سانس لیتے ہوئے روون نے پورٹل میں قدم رکھا اور خود کو ایک جادوی بال روم میں پایا روون وہاں پر بارہ شہزادیوں کو دے کر حیران ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہ اصل میں حقیقی بارہ شہزادیاں نہیں ہیں بلکہ یہ بارہ شہزادیوں کا عقص ہے جادوی پورٹل میں بارہ شہزادیاں انتہائی نفیس گاؤن میں ملبوس کھوم رہی تھی اور دوسری دنیاوی چمک کے ساتھ رخص کر رہی تھی ماحول عجیب تھا لیکن روون جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ذمہ داری ہے دلچسپی کے ساتھ شہزادیاں روون کے پاس پہنچی روون نے شہزادیوں کے عقصے اپنے مقصد اور پھٹے ہوئے جوتوں کے مسئلے کی وضاحت کی سب سے بڑی شہزادی سیرافینہ نے اپنی آنکھوں میں راحت اور اداسی کی آمیزش کے ساتھ حقیقت کا انکشاف کیا اور کہا کہ ہم ایک جادو کی زد میں ہیں ایک شیطانی جادوگر نے ہم پر جادو کیا ہوا ہے جس نے ہمارے رات کے رخص پر لانت پھیجی ہوئی ہے ہم اس جادوی دائرے میں اس وقت تک پھنسی رہیں گی جب تک کہ کوئی اس جادو کا حل نہیں نکالتا اور جادو کو توڑ نہیں دیتا شہزادیوں کی مدد کے لیے پرازم روون نے ایک بار پھر جادوگرنی سے رہنمائی طلب کی جادوگرنی نے روون کو جادو کو ختم کرنے والی ایک جادوی دوائی فراہم کی جو جادو کو ختم کرتی تھی اور شہزادیوں کو ان کے پھٹے پرانے جوتوں سے آزاد کرنے والی تھی دوائی لے کر روون محل میں واپس آ گیا جہاں پر اصل میں شہزادیاں موجود تھی جیسے ہی آدھی رات ہوئی روون ہر شہزادی کے قریب پہنچا دوائی کا ایک کترہ آہستہ سے ان کے جوتوں پر تپکا دیا آخر کا شہزادیوں پر کیا گیا جادو ختم ہوا اور شہزادیوں نے فوری طور پر آزادی کا احساس محسوس کیا شکر گزار آنسو ان کی آنکھوں میں بھر آئے اور انہوں نے روون کا شکریہ آدھا کیا اس جادو کو توڑنے کے لیے جس نے انہیں اتنے عرصے سے جکر رکھا تھا روون کی کامیابی کی کہانی بادشاہ ایمون تک جا پہنچی جو اپنی بیٹیوں کی واپسی پر بہت خوش تھا شکریہ آدھا کرتے ہوئے بادشاہ نے روون کو فراخدلی سے انام کی پیشکش کی لیکن روون نے آجزی دکھاتے ہوئے انام لینے سے انکار کر گیا اس کے بجائے اس نے شہزادی سیرافینہ کے ساتھ دانس کرنے کی درخواست کی جس نے اس کا دل خوش کر گیا شہزادیوں کے اپنی معمول کی زندگیوں میں واپس آنے پر ریایہ نے خوشی کا اظہار کیا اور پھٹے ہوئے جوتے ایک چیلنج کی فتح اور محبت کی علامت بن گئے روون اور سیرافینہ کی محبت کی کہانی پروان چلی ایک ایسی کہانی تخلیق ہوئی جو آنے والی نسلوں تک مملکت میں گونجتی رہے موسیقی موسیقی